اگر آپ جم جاتے ہیں اچھی باڈی بنانا چاہتے ہیں تو اشوگندہ، شلاجیت، گوکرو، کونچ کے بیس، سفید، موسلی کا سیون آپ کے لئے کافی فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے بڑے بڑے باڈی بیلڈر آج بھی ان چیزوں کو لے رہے ہیں ان چیزوں کو آئیویدی کے نیچول ٹیسٹسٹرون بوشٹر بھی کہا جاتا ہے باہر سے آپ سٹورٹس انجیکشن لے لیتے ہو تو بہت سے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں یا تک کہ لیور اور کڈڈی تک خراب ہو جاتے ہیں تو فرنس آج بات کریں گے کچھ آئیویدک ہرپس کی جیسے اشوگندہ، شلاجی، سفید، موسلی کی کہ ان کے کیا کیا فائدے ہیں اور آپ انہیں کس طرح لے سکتے ہو تو فرنس اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے جس سے آپ کی کوئی بھی ویڈیو میس نہ ہو کیونکہ یہاں ملے گے آپ کو ہیلتھ، فٹنس، بیوٹی، ڈائیٹ، بارڈی بیلڈنگ اور سپلیمنٹس کی ریل انفرمیشن، دھیر ساری ہوم ریمیڈیز اور کئی موٹیویشنل ویڈیوز فرنس ان آئیویدک ہرپس کو لینے کے بہت سے بینیفٹس ہیں اگر آپ ان چیزوں کا سیون کرتے ہو تو آپ کو بارڈی بیلڈنگ میں بہت اچھے ریزلٹ تو ملیں گے ہی ساتھ ہی ان کے اور بھی کئی بینیفٹس ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ان کے بینیفٹس کی بینیفٹس پر ون، انرجی بوسٹر یہ سارے آئیویدک ہرپس ایک انرجی بوسٹر کی طرح کام کرتے ہیں اگر آپ دن بھر تھکے تھکے رہتے ہو تو انہیں لینے سے آپ دن بھر انجیٹک رہو گے بینیفٹ نمبر ٹو، سٹریس لیول دور کرے آج کل سب کو سٹریس ہے، کسی کو بزنس کا، کسی کو فیملی کا، کسی کو جوب کا یہ آئیویدک ہرپس، خاص کا اشوگندہ آپ کا سٹریس لیول دور کرتا ہے اور اگر آپ باڈی بیلڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سٹریس سے دور رہنا ہوگا چاہے آپ جتنا مرجی اچھا ورک آؤٹ کر لیجئے، اچھی ڈائیٹ لے لیجئے اگر آپ کو سٹریس ہے تو آپ باڈی بیلڈنگ نہیں کر سکتے آپ کی باڈی نہیں بن سکتی تو سٹریس سے دور رہنے کے لیے ان چیزوں کا سیون جرور کریں اگر آپ دوبزلے پتلے ہیں تو ان چیزوں کا نیومیج سیون کرنے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اچھی باڈی بنانے کے لیے نیند بہت ضروری ہے آپ جن جاتے ہو، اچھی ڈائیٹ لیتے ہو، اچھا ورک آؤٹ کرتے ہو پر آپ کے مسلس تب ہی بڑے بنتے ہیں جب آپ سوتے ہو تو اچھی نیند کے لیے یہ آئیویدک ہرپس آپ کے لیے بہت ضروری تیجی سے مسلس بنائے باڈی بنانے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے اس سے آپ میں طاقت آتی ہے جس وجہ سے آپ جن میں ہیوی ویٹ اٹھا سکتے ہو اور جب آپ ہیوی ویٹ اٹھاؤ گے تو نیچورلی آپ کے مسلس بھی بڑے بنیں گے بینیفٹ نمبر سکس ٹیسٹسٹون بڑھائے اکثر لڑکے جلدی باڈی بنانے کے چکر میں انجیکشن وغیرہ لے لیتے ہیں جس وجہ سے انہیں کافی سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں لیوائے کڈنی تک خراب ہو جاتے ہیں جب باہر سے ٹیسٹسٹون لیتے ہیں تو باڈی میں ٹیسٹسٹون بننا بند ہو جاتا ہے تو آپ ان آئیویتک ہرپس کو اپنی ڈائیٹ میں لیں یہ نیچورل ٹیسٹسٹون بوستر ہے اس سے آپ کا ٹیسٹسٹون بڑھے گا وہ بھی نیچورل جس وجہ سے آپ کی باڈی بھی بنے گی اور آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا تو فرنس اب تو آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ ایشوگندہ، سفید موسلی، سیلہ جید کونچ کے بیج، گوک شورا ان کے کیا کیا فائدے ہیں تو اب بات کہتے ہیں یہ لینا کیسے ہے یہ ساری چیزیں آگئے آپ لینا چاہتے ہو تو آپ کو نیو ہپس کے ٹیسٹون میں مل جائے گی آپ اس کی دو ٹیپڈیٹ لیں ایک صبح اور ایک شام کو اس میں یہ سارے انگریڈیرینٹ آپ کو مل جائیں گے اس میں ایشوگندہ، سفید موسلی، سیلہ جید گوک شورا، کونچ کے بیج، کالی میچ یہ سارے چیزیں ہیں جو نیچرل ہے اس میں کالی میچ ہے جس سے آپ کا پچند تنتر بھی اچھا ہوگا اگر آپ موسل ماس بڑھانا چاہتے ہیں تو اسے لینے سے آپ کا موسل ماس تیجی سے بڑھے گا آپ کی سٹینٹھ بڑھے گی آپ جن میں ہیوی ویٹ اٹھا پاؤ گے آپ کا ٹیسٹسٹون لیول بوشت ہوگا اس سے آپ میں انرجی بڑھے گی آپ کا سٹریس لیول دور ہوگا آپ کا موڈ ہمیشہ اچھا رہے گا آپ کا سٹیمنہ بڑھے گا ورک آؤٹ کرنے کا من کرے گا تو فرنس یہ نیو ہبز کا ٹیسٹسٹون بلکل نیچرل ہے آئے ہوئے دیکھے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو فرنس اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے آپ ایک بس ضرور ٹرائے کے دیکھئے آپ کو ہفتے دس دن میں ہی فرق پتا لگے گا تو فرنس باڑی بنانے کے لیے یہ ٹیسٹسٹون کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے وہ اسے نیچرل طریقے سے ہی بڑھائیں بار سے نہ لیں تو فرنس یہ تھی ویڈیو کی اشوگندہ شیلاجی سفید موسلی کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اور ہم اسے کیسے لے سکتے ہیں تو فرنس ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ نئی جانکاری کے ساتھ جسے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی دوستوں